بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صورت الملک کا مطالعہ کر رہے ہیں جو سکسٹی سیون نمبر صورت ہے جس کا ٹاپک اللہ تعالیٰ کی کائنات میں طاقت اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ کیوں انسانیت پیدا ہوئی ہے اب دیکھئے کہ ابھی تک ہم نے صورت البقرہ سے لے کے اور پھر صورت توبہ تک اور یوں کہہ لیجے کہ قرآن مجید کی تمام وہ صورتیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں اس کی سٹڈیز ہم نے کی تھی اور اس کی ریزن میں نے عرض کی تھی کہ ہم نے مدنی صورتوں کا سٹارٹ اس لیے کیا کہ اس میں ان ایشوز کی تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ جو آج کل کے زمانے میں چل رہی ہیں جو ایشوز تو اس لیے تو آپ کا انٹرسٹ تھا کہ اس میں ہو تو پھر بہت سارے بھائیوں نے یہ فرمایا کہ بھی ہم مکی صورتوں کا بھی کریں تو وہ اب ہم شروع کر رہے ہیں صورت الملک سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کوئی بھی مکی صورت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اصل چیز ایمان پہ بات ہوگی اور کچھ ایتھکس کی بات ہوگی اور زمنی طور پر شریعت کے کچھ احکام آئیں گے لیکن زیادہ شریعت کے حکامات وہ ہیں کہ جو مدینہ منورہ کی صورتوں میں زیادہ ہیں اس لیے کہ وہاں پہ ایک پوری کمیونٹی بن گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آ گئی تھی تو تب جا کے یہ ایشوز آئے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد آتا ہے تو مکی صورتوں میں تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایمان اور ایتھکس یہی اس کا ٹاپک چلتا ہے تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں پہلی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کنٹرول یہ ایمان کا حصہ پھر سکس ٹو ایٹین میں منکنین کے لیے آخرت اور اسی دنیا میں سزا کا اعلان آئے گا پھر نائنٹین ٹو 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 ٹ کی آیات میں جذہ اور صزا سے متعلق کوئی جو قسعن آنسر ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمایا تو یہ تو جسٹ ایک اوور آل ویور یہ میں ارس کر دوں کہ آپ ایک بار پھر وہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن کیا تھی تو آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب آپ پیدا ہوئے تو 571 CE اس وی کلنڈر کے لحاظ سے یہ ٹائم تھا اور 609 تک آپ کی زندگی ایسی گزری کے جیسے عام انسان کی زندگی ہوتی ہے کہ اس میں ابھی نبوت کا کوئی معاملہ نہیں آیا اس میں میں نے پہلے تو عرض کیا تھا ایک بار چلیں ہم دوبارہ یاد کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی دور تھا بچپن سے 571 سے 585 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سال تک کے تھے تو آپ کے والد صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اب والدہ سیدہ عامنہ رضی اللہ تعالیٰ تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ ایک عربوں کا پورا کلچر تھا کہ وہ بچے کو بالکل پیدائش کے وقتی دہاتی ایریہ میں رکھتے تھے تاکہ ان کی زبان بالکل فساد و بلاغت سے آئے تو یہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تائف سے تھوڑا آگے جا کے ایک گاؤں کے اندر رکھا اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ خاتون جو ہیں وہی دودھ پلاتی تھی اور یہی سے یہ یہ نارمل تھا یعنی یہ کوئی ایک سپیشل کیس نہیں تھا بلکہ اکثر جو شہر کی خواتین ہیں وہ زیادہ تر دہات میں کرتی تھی اور وہی پہ جو دایا ہوتی تھی تو وہی دودھ پلاتی ہوتی تھی بچے کے اور وہی ان کی زبان فساد و بلاغت سے وہی آتی تھی اس کے بعد لیکن یہ ہوا کہ دو سال کے اب جو بڑے ہوئے تو پھر والدہ کے پاس آئے والدہ کچھ عرصہ رہی پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جار انہوں نے ان کی معاملے کو کیا لیکن دو سال میں وہ بھی فوت ہو گئے اور پھر ان کے چچاؤں نے جس میں خاص طور پر بڑے چچا جو ہیں وہ زبیر صاحب تھے اور پھر ان کے بعد ابو طالب صاحب جائے وہ یہ کرتے رہے کہ آپ کی خدمت کو کہ ایک بچپن کے معاملے میں اور پھر اب یہ جوانی کا وقت آیا تھا تو تب ایک بڑا واقعہ ہوا تھا کہ قریش ان کا جو قبیلہ تھا اس کی جنگ کسی دوسرے قبیلے سے ہوئی تھی تو اس میں ہوا یہ کہ تھوڑی سی جنگ ہوئی لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی ایک جنگی معاملہ نہیں کیا لیکن پھر یہ ہوا کہ دونوں قبیلوں میں ایک حلف الفضول کا ایک معایدہ ہوا یہ فضول وہ اردو والا نہیں بلکہ یہ دو آدمی تھے ان کا نام ایک قریش کہتے ہیں ان کا نام بھی فضل تھا اور اسی طرح دوسرے قبیلے کے جو صاحب تھے ان کا نام بھی فضل تھا تو اس لیے حلف الفضول کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں فضل نے بیٹھ کے یہ معایدہ کروایا تھا جس میں یہ ہوا کہ ابھی ہم اب کبھی جنگ نہیں کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ ہم جو بھی جس پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کی ہم خدمت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد بھی آپ کو یہ ایگریمنٹ بہت پسند تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 583 سے 609 کے زمانے تک بزنس کیا اور بزنس کا آپ کا پورا اپنا جو فیملی تھی جو بنو حاشم کہہ راتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ وہ حاشم صاحب تھے تو انہی کے نام سے یہ پوری فیملی تھی تو وہ زیادہ بزنس کرتے تھے کہ وہ پورے یہ حاشم صاحب نے ان کو طریقہ سمجھایا تاکہ بھی یہ کرو کہ تم یمن میں جاؤ چیزیں پرچیز کرو اور جا کے کئی قبیلوں میں بھی بیچتے ہوئے پھر تم فلسطین میں جا کے بیچا کرو پھر وہاں سے تم یورپین آئیٹمز وہاں تمہیں ملیں گی تم لے کے اور وہاں یمن میں لے جانا تو اچھی طرح وہ بزنس کرتے رہے اور بڑا اچھا چلتا رہا اور پھر ایک واقعہ ہوا کعبہ کا یہ سکس اور فائل اس وی کلنڈر میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اس وقت تھرٹی فور تھی اور آپ اگر ہجری کلنڈر کے حساب سے آپ سوچیں یا آپ قمری کلنڈر کے لحاظ سے کہیں تو اس وقت آپ کی عمر تھرٹی فائیف یئرز کی تھی تو تب یہ ہوا کہ کعبہ شریف کے بارے میں سوچا گیا کہ بھی اب یہ کافی پرانی بیلڈنگ ہو گئی ہے تو اس کی ریکنسٹرکشن کریں تو وہ کر رہے تھے لیکن پھر ان میں ایک آئیڈیا آیا کہ بھئی ہم یہ حرم شریف پہ یہ خدمت کر رہے ہیں تو کوئی حرام کام ہم نے حرام کوئی مال جو ہے نا اس میں نہیں لگا تو اب خیر انہوں نے کر لیا لیکن اب بہت سارے قبیلے ان میں بڑی عقیدت تھی حرم شریف پہ تو وہ بھی ساتھ کر رہے تھے کام تو کرتے کرتے پھر اسود جو ایک ایسا پتھر تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا تو اب معاملہ آیا کہ بھی اس کو کون لگایا تو ان میں آپس میں لڑائی جگڑا ہوا کہ ہر قبیلے والے کہیں کہ جی ہم کریں گے ہم کریں گے اس میں تھا تو پھر آخر ان کے کوئی معقول لوگ تھے تو انہوں نے یہی تیع کیا کہ چلو بھئی یہ کرتے ہیں اگلے دن صبح جو بھی کعبہ کے پاس آئے گا تو وہی ذمہ وہی فیصلہ کرے گا تو اتفاق سے یہ ہوا کہ اس وقت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت اس ٹائم صبح کے ٹائم تشریف لائے تو سارے خوش ہو گئے کہ جناب یہ سب سے بڑے جو ہیں جو بالکل عدل اور صحیح بات کرتے ہیں تو وہ ہیں تو سارے قبیلے والے خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ریکویسٹ کی کہ جی آپ یہ فیصلہ کریں تو آپ نے فیصلہ پھر یہ کیا کہ ایک چادر کے اندر وہ اسود جو پتھر تھا اس کو اس میں رکو اور سارے قبیلوں کے جو سردار تھے سب کو کاف سب مل کے اٹھائے سب نے اٹھایا اور پھر یعنی سب کا حصہ بن گیا اسود کو وہاں پہ سیٹل کرنے تو وہ ہوا معاملہ اور سارے قبیلوں میں جو لڑے جھگڑے ہونے لگا تھا وہ سارا ٹھیک ہو گیا معاملہ کہ سب کی عادتوں سے یہ معاملہ ہو گیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایتھکس کا یہ معاملہ تھا اس زمانے میں کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اور پورے قریش کے لوگ بھی اور اس طرح دوسرے قبائل کے لوگ بھی وہ سمجھتے تھے کہ واقعی جی یہ بہت عدل کرنے والے اور بہت نیک آدمی بلکہ اسی میں یہ ہوا تھا کہ بزنس کے دوران یہ ہوا کہ قریش کی ایک خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی وہ بزنس چاہ رہے ہیں تھی تو بزنس کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ بھی کوئی ایک ایسے پارٹنروں کے جو اس معاملے کو کروا سکیں اور انویسمنٹ وہ کر رہی تھی تو انہوں نے پھر محمد بن عبداللہ کو پتہ چلا کہ سب سے نیک اور بہت بلکل صاف بزنس کرنے والے ہیں تو انہی کو کہا کہ آپ کریں اور آپ گئے تو خیر اب وہ خاتون کے اپنے غلام بھی ساتھ تھے اس میں انہوں نے پورا دیکھا اور بتایا کہ جناب یہ بلکل کوئی ان میں جناب بلکل سچائی کے ساتھ سب کرتے ہیں معاملات اور یہ ان کا معاملات تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی بہت متاثر رہی ہیں اور انہوں نے پھر ایک یہ میسج بھیج دیا کہ بھی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تو اب یہ معاملہ جناب ابو طالب صاحب پہ یہ چلا کہ جو چاچا تھے تو انہوں نے جان لیا کہ بھی یہ سب سے پاکیزہ خاتون اور سب سے زیادہ یعنی بہت اچھا ان کا بزنس ہے تو انہوں نے پوری تفصیل بتائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ بھی کرا لیا تو تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایسی چل رہی تھی اب پھر یہ سکس سیرو نائن اسوی کلنڈر میں تب یہ ہوا کہ اب ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھرٹی نائن یئرز کی ایج میں تھے تو آپ میں ایک یہ شوق تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں تو آپ ایک تو حرم شریف میں جا کے کرتے تھے اور پھر آپ کو اتقاف کا ایک شوق تھا تو آپ کیا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ جو اس زمانے میں چھوٹا سا شہر تھا تو وہاں سے نکل کے اور بار ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اور اس کی ایک غار میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی توبہ کرتے تھے اور یہ اتقاف کرتے تھے تو اس دوران پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آ گیا کہ بھی یہ کنفارم کہ آپ ہی اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آپ آخری رسول آپ ہوں تو جب یہ میسیج آیا تو اب ہوا کیا اس میں وہ بھی ایک دلچسپ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو معاملہ ہوا آکے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا تو وہ فوراں ایمان نہیں اسی وقت اور پھر آپ نے اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو بچپن کے دوست تھے انہیں بتایا وہ بھی ایمان نہیں ہے اور اسی طرح بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ جو ابو طالب کے بیٹے ہیں لیکن اس زمانے میں ابو طالب صاحب کو کچھ فائننشلی مشکلات تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ بھی آپ بیٹے کو آپ میرے پاس کریں میں ان کا ایک وہ رکھوں گا تو وہ کر رہے تھے تو ایک اس طرح سے تعلق تھا وہ بچے تھے وہ فوراں نہیں مان لیا اور ایک اور آپ ہی نے اپنا بیٹا بنایا تھا زید رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی ایک ان کو کسی نے اغوا کر کے اور غلام بنا کے اور وہ گوا تھا تو وہ بکتے بکتے کئی جگوں سے آتے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ایک گفٹ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تو اپنے اسے انہیں آزاد کر دیا تھا اور اپنے پاس رکھا تھا اور زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کو جب پتا چلا کہ وہ تو جناب یہاں ہے تو وہ آئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جتنی بھی خرچہ ہوا ہے سب میں پیمنٹ کرتا ہوں آپ اس کو آزاد کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی میں کوئی پیسے نہیں دوں گا تو آپ بچے سے پوچھ لیں جیسا ان کا موڑ ہے ویسے ہی کر دیں تو زہد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جی میرے لیے زیادہ میں پریفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی دوں تو پھر معاملہ ہو گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یہ کرتے تھے کہ زہدہ رضی اللہ تعالیٰ اسم کو اپنے والد صاحب کے پاس بیچھتے رہتے تھے کہ آپ جائیں ان سے ملا کریں والد صاحبrob ملا کریں اور اپنے بیٹے کے توور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھاوا تا وہ بھی سب سے پہلے ایمان لائے تھے اب دیکھئے کہ یہ پہلی وحی جب آئی اور پھر اعلان نبوت اور دعوت کا ابتدائی رسپونسیبیلٹی یہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ آپ نے جن سے آپ کا زیادہ تعلق ہے انہی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچائیں اب یہ تین سال کے معاملات ہے تو تب کی یہ سورہ ہے سورة الملک اس کے بعد اگلا فیز تو پھر آیا تھا بڑے پیمانے پر دعوت یہ 612 سے لے کے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے تب تک رہا تو مکم کرمہ کے اندر تو 612 سے لے کے 622 تک یہ معاملہ چلتا رہا اور یہ بہت تکلیفات کرتا کہ جس پہ جب یہ بالکل عام دعوت پہنچی تو پھر لوگوں نے ان کو تو لگا کہ جناب ہماری جو ایک جس لحاظ سے جی ہم سردار تھے تو یہ تو کئی ہمارا رک جائے گا تو وہ پھر جناب بڑے انہوں نے پرپیگنڈا بھی کیا اور جو صحابہ اکرام تھے ان پر ظلم بھی کرنے لگے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سائکولوجیکلی ٹارچر کرتے رہے تو وہ اگری صورتیں ان کو انشاءاللہ آگے سٹڈی کریں گے اور یہ 609 سے لے کے 622 تک کا وہ زمانہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے ہیں اور یہی پہ یہ صورتیں نازل ہیں اس کے بعد تو پھر 622 میں آپ مدینہ منورہ چلے گئے جس کی وہاں سے لے کے 632 تک آپ دنیا میں رہے تو تب تک یہ صورتیں ہیں جس کی سٹڈیز اپ کر چکے تو اب ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورة الملک میں کیا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمان الرحمن الرحمی اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے بہت بزر بہت فیض رسائیں وہ رب جس کے ہاتھ میں قائنات کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کروا دیا اور عربوں کو پہلے معلوم تھا یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں تھا بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی جس کی میجورٹی خود ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے اور دوسرے قبائل وہ بھی اب ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی دعوت پر لے آئے تھے تو وہ تھے لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی دو دھائی سو سال پہلے یہ ہوا تھا کہ اس میں شرک آ گیا تھا یہ دیکھیں ہمارے ہم بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک تو ہم ٹھیک رستے پہ رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم میں بھی کوئی نہ کوئی گمراہی آ جاتی ہے تو ایسا ان کے ساتھ بھی ہوا تھا اور انہوں نے شرک اختیار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیا کہ بھی یہ میسج اب یہ دیکھیں کہ یہ اس صورت کی جب آپ سٹیڈی کریں گے تو یہ شروع کے زمانے کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اس ٹائم پڑھانا شروع کیا تھا ان کو پڑھانا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں تھا کہ یہی اس عربوں ہی کی زبان میں تھا تو اس نے ان کو آسان تھا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ یہ ہے جنب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ دیکھ لیجئے کہ میں جو ہے اللہ یہ فیضِ رسا ہے کہ آپ کو فائدہ دینے والا اللہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی حکومت یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور یہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کی پاور بھی انلیمٹڈ ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہوالعزیز الغفور وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا ہے یعنی اب یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ بھی دیکھو یہ جو موت اور زندگی کا معاملہ ہے اس کا مقصد کیا ہے اس زندگی کا جو ہم زندہ ہیں یہ بتایا گیا آپ کو کہ جناب یہ ایک آزمائش کے طور پر ہے ایک ایگزیم کے طور پر ہے اور اس میں بہتر عمل کون کرتا ہے تاکہ وہ کوالیفائے ہو کے اللہ تعالیٰ کی انلیمٹڈ لائف والی جنت ہے اس میں پہنچ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جناب آپ کی زندگی کی حیثیت جیسے کسی بزرگ نے یہ بات کی تھی کہ جناب یہ زندگی کی حیثیت ایسے یہ کہ جیسے آپ ٹرین پہ بیٹھے ہوئے اور سفر کر رہے ہیں کبھی تو کوئی اچھا سٹیشن ملتا کہ جس میں آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور کبھی کوئی مشکل ایریاز بھی آ جاتے ہیں کبھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ چٹان کے اندر ہوں کبھی ہو سکتا آپ پہاڑوں کے اندر ہوں اور کبھی آپ مشکلات میں آ جائیں تو یہ ہوتا ہے تو زندگی بھی ایسی ہے لیکن یہ ٹرین کا جو ہے آخری سٹیشن جنت کا کہ وہاں ہم نے پہنچنا اب بیچ میں ہمارا انتحان ہو رہا ہے تو ہم اس میں ظاہر ہے کہ کبھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہمیں یہ بھی انتحان ہوتا ہے شکر کا کہ ہم اللہ کا انتحان کر رہے ہیں کہ ہم شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر کہ جب مشکلات آتی ہیں تو پھر بھی کہ ہمارا ایمان اللہ پہ قائم رہتا ہے تو یہ انتحان ہے تو فرمایا اللہ اللہ کی خلق سبع سماواتی طباقا ما ترا فی خلق الرحمنی من تفاوتین فرجع البصر حل ترا من فطور سم مرجع البصر کرتینی ین قلب علیکل بصر خاسیوں وہی ہے جس نے ساتھ اسوان بنایا تیبر تیر رحمان کی تخلیق میں تم کوئی خلل نہ پاؤ گا پھر پلٹ کر دیکھو کیا کوئی نقص کہیں پاتے ہو پھر بار بار نگاہ دوڑا لو تمہاری نگاہ تھک کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی کہ بھی آپ اللہ تعالی نے یہ ساتھ اسوان بنائے تو بھئی ابھی اس میں پہلا اسوان ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو بھی آپ اسپیشلی دن میں بھی رات میں بھی رات میں زیادہ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کو آپ دیکھئے تو یہ پہلا اسوان ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بتائیے اس میں کوئی خلل ہے کوئی مسٹیک ہے کچھ ہے تو یہ آپ کو پتا چلے گا پھائیے ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں ایلیس آیت کو دیکھ لیتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ نچلے آسمان کو ہم نے چراغوں سے رونک دی ہے اور انہیں چراغوں کو شیطانوں کے لیے ہم نے سنگساری بنا دیا ہے اور ان کے لیے دھیکھتی بھی آگ کا عذاب بھی ہم نے مہیا کر رکھا ہے اب آپ ذرا دیکھئے میں نے جسٹ ایک ٹک پکچرز کر دی ہیں لیکن آپ خود اپنے گھر سے رات کے ٹائم اسپیشلی کے جب روشنی نہ ہو جب بجلی نہ ہو تو تب دیکھئے گا اسمان کو تو دیکھئے اس طرح کیا ہوتی ہے یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ ہم نے کئی مشینز کے ذریعے اس کو اور زیادہ قریب کر کے دیکھ لیا ہے تو یہ کیا یہ چراغ ہیں اللہ تعالی کیا سورج ہے چاند ہے یہ تم بڑے بڑے نظر آتے ہیں کچھ بہت سارے ستارے اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا سن مون سٹار اور پلینٹ یہ بہت سے اچھا یہ پلینٹس کیا ہیں کہ یہ ایسے ایسے ستارے ہیں کہ جو بڑے بڑے ہمیں نظر آتے ہیں سب سے بڑا تو ہمیں رات میں تو مون آپ کا چاند جو ہے وہ نظر آتا ہے اور دن میں آپ کو سورج نظر آتا ہے سب سے بڑے یہ ہوتے ہیں نظر آتے ہیں اور سرار ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن سائنس نے جب یہ ریسرچ کی تو انہیں پتا چلا ہے کہ جناب یہ بھی ایک سورج جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور پلینٹس یہ ایک ایسے ستارے ہوتے ہیں کہ جناب جس میں اس طرح سے دھوپنی ہوتی جس میں آگنی ہوتی جس کی ایک مثال خود ہماری زمین ہے اور اسی طرح یہ مون جو ہے یہ بھی ایک پلینٹ ہے اس طرح اور بہت سے ہیں کہ جو آپ نے پڑے ہوں گے اپنے سائنس کی بکش کے اندر اچھا پھر ان سب کے اوپر گلیکسیز ہوتی ہیں یہ گلیکسیز کیا ہوتی ہیں کہ بہت سارے ایک سٹارز اور پلینٹس کے ساتھ ملکے گروپ بنتا ہے جس کے اندر بہت سارے چاند بھی ہوتے ہیں جو اس کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے ایک کنٹرول کے ساتھ ایک جا کے وہ گلیکسی بنتی ہیں پھر گلیکسیز جو ہیں وہ اور کئی گروپ بن کے ایک اور جس کو بڑی گلیکسیز کہہ لیا اس طرح کی بنیمی ہے تو آپ سوچئے کہ اگر لیٹس پوز ہم یہ فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ اگر اس کو کسی نے فرض کر لیں کہ جیسے آپ کے کھلونے کی کچھ بالز ہیں کچھ گیند ہیں آپ وہ اس طرح سے اس ٹیک کی ہے تو اگر لیٹس پوز اس کے اگر کوئی بھی اسے کنٹرول نہ کرے تو کیا ہوتا ہے ہر چیز ایک دوسرے کو ٹکرتے ایک دوسرے کو ٹکرتے رہتے ہیں مختلف آپ نے کوئی بھی آپ ٹینس کے بالز کر لیں کوئی اور ٹائپ کی بالز رکھ لیں آپ کرکٹ کے رکھ لیں اور بہت سارے رکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے پنکہ چلے گا سب ایک دوسرے کو گرنے لگیں گے لیکن آپ خود سائنس کی آپ سٹڈی کر لیں تو پتہ چلے گا کہ یہ گلیکسیز بڑے اچھے کنٹرول میں اچھا ہوتا یہ ہے کہ وہ کبھی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جناب ٹکرا جائیں گے تباہ ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جناب یہ دیکھئے کہ اس آسمان کو آپ چیک کر لیں ری چیک کر لیں اچھی طرح بار بار دیکھ لیں آپ کو کہیں پہ کوئی نقص کوئی اس کی مسٹیک نظر نہیں آئی ابھی آپ کر کے دیکھ لیں اچھی طرح سائنس ان ٹکنالوجی میں پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جناب ان سب اس کائنات کو اصل میں کنٹرول کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اور اس کے کچھ ملین بلکہ بلین سے بھی کہیں زیادہ قسم کے آپ کے نظر آتے ہیں آپ کو ستارے اور سیارے یعنی اتنے بڑے بڑے ہیں اور یہ سورج سے بھی کئی بڑے بڑے ہیں اور یہ اتنے زیادہ تعداد میں کہ آپ اس کو کبھی گینی نہیں سکتے کہ بلین بھی ہم نے اس لیے کہہ دیا کہ چلو بھی ہمیں ابھی تک ہم نے کچھ الفاظ بس اتنے ہی یاد کی اس سے زیادہ کہ میں ضرورت نہیں پڑھ لی تو سوچئے کہ اتنی بڑی یہ کائنات ہے اچھا پھر جہاں تک ہم دیکھ سکتے خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیں یا آپ مشینز کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں تو جہاں تک نظر آتا ہے وہ پہلا آسمان اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس سے اور زیادہ چھے اور بھی بنائے ہوئے یعنی ٹوٹل ساتھ ہیں اور باقی چھے وہ ہیں کہ جو ہمارے ہم کئی پہ کسی طریقے سے بھی دیکھ نہیں سکتے جہاں تک جتنی گلیکسیز ہمیں نظر آتی ہیں وہ ساری کے ساری یہ پہلے آسمان کا حصہ ہوتا ہے اب اس کو آپ دیکھئے تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ اتنا کچھ ہے تو پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے یہ اتنی کائنات تو اس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ اگلی آیات میں ارشاد فرمائیں جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لئے ایسی طرح جہنم کی سزایا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے وَإِذَا أَلْقُوْ فِيهَا سَمِعُوْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَا تَفْوُرْ یہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھارنا سنیں گے اور اُبل رہی ہوگی تَقَادُوا تَمَجِّزُوا مِنَ الْغَيْزِي قُلَّمَا أُلْقِیَ فِيهَا فَوْجٌ سَعَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَعْدِكُمْ نَزِيرٌ لگے گا کہ غزب سے پھٹی پڑھ رہی ہے ہر مرتبہ جب کوئی بھیڑ اس میں ڈالی جائے گی تو اس کے نگران یعنی اس کے جو مینجر ہوں گے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تو اس کے جو مینجر ان سے پوچھیں گے یعنی جو لوگ بھی جہنم کے اندر ڈالے ہوں گے تو ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ایک خبردار کرنے والا کوئی وارننگ کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا تَقَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَزِيرٌ وہ جواب دیں گے ہاں جی ایک خبردار کرنے والا تو یقینا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتا رہی ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ تو بس ایک بڑی گمرائی میں پڑے ہوئے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الصَّغِيرِ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ان دوزہ خوالوں میں نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بتایا اس بیسس میں کہ بھی دیکھئے یہ جو اتنی بڑی گلیکسیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں اتنے آسمان بنا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد کیا ہے مقصد اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ جس کو ایک اپنا ڈسین لینے کی آزادی دے دی اندھے کے اللہ تعالیٰ کی اور بہت سی ہزاروں مخلوقات ہیں جو اسی زمین میں ہمیں نظر آتی ہیں بہت سارے فرشتے وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی این مطابق عمل کرتے ہیں کچھ اور نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ گلیکسیز بھی اللہ تعالیٰ کے این مطابق عمل کر رہی ہوتی ہیں لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور چاہیں تو نہ مانیں تب ہی آج کل کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی خدا کچھ نہیں بلکہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ اسی کو ہی خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں ہر چیز صحیح ایک بقاعدہ قانون کے مطابق پولیسیز اور پروسیجرز کے مطابق کنٹرول ہو کے آ رہی ہے تو یہ خود اس کائنات کو ہی خدا سمجھ لیتے ہیں بس اتنی بات ہے ورنہ ایک لوجیکلی کبھی ایسا ہوئی نہیں سکتا آپ یہاں پہ وہی میں نے مثال دی کہ آپ مختلف بالز آپ رکھ کے دیکھیں تو دیکھیں کہ خود ٹوٹتے جائیں گے ایک دوسرے کو لگتے جائیں گے اچھا آپ بالز کی بجائے آپ زیادہ اچھی مثال لے لیں کہ شیشے آپ کچھ ایسے رکھ لیں اور ان کو ایسے گھما کر دیکھیں وہ خود ہی اپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے کو ٹوٹ جائیں گے لیکن یہ کائنات ایسی نہیں کرتے تو اسی سے یہ پروف ملتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ میں ہوں وہ اللہ رب العالمین ہے کہ جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے اسی نے یہ بنایا ہے وہ ہی کنٹرول کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اب ریزن بھی بتا دی کہ اس لیے ایک انسان مخلوق کو کیا تاکہ اگر وہ اللہ تعالی پر ایمان رکھیں تو ان کو اللہ تعالی جنت میں پہنچا دے جو انلیمٹڈ لائف یہ انہی مختلف گلیکسیز کے اندر جو وہ پوری بن جائے گی یہ جنت ہوگی اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہر انسان کو اتنی بڑی جگہ دی جائے گی جتنی یہ زمین ہماری امیجن کریں اتنی بڑی ہر انسان کو مل جائے گی تو آپ کہیں گے کتنی اتنی بڑی تو آپ سوچئے کہ آج کل اگر بلین کے قریب انسان ہے تو اب ہزاروں سالوں سے پہلے سے موجود ہے بعد میں بھی کچھ عرصے ہوں گے تو سوچیں کتنے ہوں گے اس سے بڑی ایک پوری کائنات وہ اللہ تعالی نے بنا دی ہوئی اب خود سوچ لیں اتنا کچھ ہے تو اس سب کو اللہ تعالی جنت بنا کے دے دے گا اور بتایا کہ ایکسپٹ ان کے کہ جن پہ ایک پوری انفرمیشن اللہ تعالی کی طرف سے آ گئی کوئی خبردار کرنے والا آ گیا خبردار کون کرے گا اللہ تعالی نے اس کے لیے اپنے نبیوں کے ذریعے رسولوں کے ذریعے یہ پوری انفرمیشن پہنچاتا ہے رہا اور اب تک ہم تک پہنچا رہا ہے کہ اللہ تعالی کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری انفرمیشن ہم تک آ رہی ہے تو پھر اب ہم ڈسین لے لیں کہ نہیں جی ہم پھر بھی خدا کو نہیں مانیں گے اور ہم وہ جو بھی کریں گے تو پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ پھر اس کی صدا ہوگی کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے کہ آپ نے خود اپنی عقل کو سوچ سمجھ کے آپ نے ریجیکٹ کیا ہے اللہ تعالی یہ ریزلٹ ہے تو پھر اس طرح کی ایک یعنی اتنی گلیکسیس کے اندر کچھ حصے ہوں گے تھوڑے سے جس میں مجرمین کو اس میں ڈالا جائے گا اور اس میں پھر یہ بھڑکتی ہوئی جگہ ہوگی تو اس میں جا کے پھر وہ کہے گے اور پھر موت بھی نہیں آئی اوپر سے مصیبت یہ پڑی یا تو جا کے مار جائیں بات ختم نہیں ان کو پھر صدا بھی دی جائے گی سوچئے کہ کتنی سخت معاملہ ہے اب دیکھئے اللہ تعالی نے آگے بتایا ان کی حالت کیا ہوگی کہ جو منکر ہوئے اس طرح وہ اس طرح وہ اپنے گناہ کا اطراف کر لیں گے کہ اب لانتو اندوز اخوالوں وہ خود اپنے آپ پہ لانت کر لیں گے کہ جب اونٹے ہوگا کہ خود آپ جہنم کے جو منیجر ہیں پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ تمہیں یہ میسج آیا تھا اللہ تعالی کا تو وہ بتائیں گے ہاں جی آیا اب دیکھئے کہ آپ کہیں گے کہ آپ تو نہیں آتا لیکن یہ دیکھئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول آئے تو آپ کے بعد کوئی نہیں ہے لیکن آپ کا میسج اتنا کلیر سے آگیا ہے اور اب تو دیکھئے اللہ تعالی نے وہ ٹکنالوجی بھی انسان کو سکھا دی ہے کہ جس سے ہر ایک کے گھر گھر میں قرآن پہنچ رہا ہے اس کو پڑھیں غور کریں اس کے ترجمے انسانوں نے کی ہیں اور یہ اس کے ذریعے ہر زبانوں میں اب الحمدللہ موجود ہے اور وہاں سے وہ پڑھ لیں غور کر لیں اور پھر اپنا ڈسینئے لے لیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں دوسری چیز اس کے ساتھ ایتھکس ہے جو اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل کے اندر ایسی ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ لے لیں تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ جناب یہ چیز اچھا ہے اور یہ برا ہے تب ہی جا کے وہ احتجاج کرتا ہے رو کے اور جب کوئی چیز اچھی ایک چیز دو مثلا اس کو کوئی چیز دے تو بڑے خوش ہوتے اور اگر کوئی ان کی چیز چھین لے تو ان کو کتاں برا لگتا یہ دیکھیں اللہ تعالی نے اس طرح کی چیز بلکل بچپن کے زمانے سے ہی ہم سب کو سکھا دی گئی تو یہ آلد تب سوچئے اس پہ اسی بیسس پہ اللہ تعالی نے ہمارا ایک ریزلٹ کرنا فرمائے اس کے برخلاف جو بن دیکھے اپنے رب سے خبردار رہتے ہیں ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی ہے تو اب یہ پوزیٹیو بھی بتا دیا منکرین کا بھی بتا دیا اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کو لوجیکلی سوچا ہے یعنی یہ نہیں کہ اس نے دیکھے بغیر ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے ایک امتحان ہم پر یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالی سے ملاقہ ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے باتیں کریں ڈائریکٹ لی ہم سے تو پھر بھی ہم نے لوجیکلی سوچ لیا کہ واقعی یہ گلیکسیز جس نے بنائی ہے وہ رب ہے تو ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ ایمان ہے اور یہی اسی کے لئے پھر ریزلٹ ہے مغفرت اور عجر میں فرمایا لوگو تم اپنے کوئی بات چھپا کر کہو یا اعلانیاں وہ دلوں کی خفیہ انفرمیشن تک جانتا ہے اللہ تعالی نے اپنی پاور بتا دی کہ بھی آپ اپنے دل میں بھی جو بات ہوتی ہے نا آپ کے یا آپ کے برین کے اندر جو کچھ آئیڈیا بھی آرہا اللہ تعالی وہ بھی جانتا ہے تو سوچئے کہ کتنی ان لیمیٹڈ اللہ تعالی کی طاقت ہے اور کتنا بڑی انفرمیشن ہے اور پھر آپ پچھلی اور آپ نے مدنی صورتوں میں پڑھ لیا کہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ بھی اس پورے جو کچھ آپ کی انفرمیشن ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی ریکارڈ بھی کر رہا ہے کہ اللہ تعالی یاد رکھتا ہے کہ اس کے لئے غیر اللہ تعالی کے لئے کچھ کبھی وہ بوچ کوئی کوئی چیز بھولتا نہیں ہے کسی چیز کو ساری ایک ایک سیکنڈ سیکنڈ سے بھی کام آپ کر لیں وہ اتنی بھی اللہ کو پتا ہوتی ہے اور وہ یاد رہتی ہے علم یعلمو ما خالق وہوت اللطیف الخبیب کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے درانہ لیں کہ وہ بڑا دقیقہ رس یعنی پریسائز اور بڑا ہی خبردار ہے کہ اللہ تعالی کو اتنی ڈپت میں ایک چیز کا پتا ہے اور وہ خبردار رہتا ہے وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْنُشُورِ بہت بزر بہت فیضِ رسا وہی جس نے زمین کو تمہارے لئے ایک فرما بردار جہاز بنا دیا ہے تو اب تم اس کے مونڈوں میں چلو پھر اور اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کے حضور میں جی اٹھنا ہے کہ دوبارہ جی کر ہم نے دوبارہ اٹھ جانا ہے تو یہ یاد رکھو اب یعنی کیا کہ زمین کے حیثیت اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے یہ ایک ہوتیں بہت جیسے بہت بڑا جہاز ہے جس میں آپ انجوائی کریں ادھر سے ادھر آپ جاتے ہیں اور اپنا انویسمنٹ بھی کرتے ہیں اور پھر پروفٹ بھی لیتے ہیں انجوائی بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کرو اس کی تمہیں یہ تمہارے لئے بنایا ہے اور اس کا ریزلٹ یہ بس یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں پہنچنا بھی ہے ملنا بھی ہے تو بس یہ ہے یعنی آخرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے انسان کے ذہن میں ہمیشہ سوال رہتا ہے کہ یہ ہے جی بس کچھ عرصے میں ہم نے یہ تو مر جائیں گے بات ختم نہیں وہ بات ختم نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آپ کو دوبارہ آپ کو زندہ کر دے گا اور آپ سے ملاقات ہوگی تو یہی آخرت ہے تو اس کو بس یاد کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب اس میں مزید ارشاد فرمایا کہ اسی دنیا میں صدا کی وارننگ اب یہ بتایا گیا کہ اس دنیا میں کیا صدا ہے ہمارے جس میں آ سکتی ہے کیا تم اسے بھی خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھوسا دے پھر یہ یک یک تم دیکھو کہ وہ بکٹٹ چل پڑی ہے یعنی آپ خود سوچو یا اللہ تعالیٰ نے ایک ریزن بتائی ایک مثال تو اس سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا اور پوری پڑھنا تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْفِ السَّمَائِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے سب تم جانو گے کہ کیسی ہے میری تنبیح کہ کیا وارننگ ہے میری وَلَقَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِي جو ان سے پہلے گزریں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری پھٹکار یعنی اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی دیکھو جیسا تمہارا آخرت میں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کر چکا ہوگا میں ریزلٹ دے دے گا جس میں ہماری اپشن ہوگی کہ آج ہم اگر یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں نیک عمل کرتے رہے تو کنفرم گارنٹی ہے جنت کے unlimited life جس میں صرف انجوائے کریں گے اور جس طرح کی جو انجوائے کرنا چاہے سب ملتا جائے گا اور دوسری اپشن بتا دی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اس کے رسول کا انکار کیا تو پھر ان کے لئے صدا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب انسان نہیں مانتا پھر بھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ اس دنیا میں وہ کر کے دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج آ رہا تھا تو بتایا گیا کہ آپ کو خود یاد ہوگا یہ خود قریش کے لوگوں کو پتا تھا کہ پرانی ایسی قومیں گزری ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے میسج پورا پہنچایا انہوں نے نہیں مانا تو پھر ان کو اسی دنیا میں صدا دی تو بھی اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے کہ اگر وہ پتھر برسانے والی ہوائی بیج دے تو کیا ہے مسئلہ یا آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ صدا نہیں ہوتی وہ تو ایک کبھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کٹھا بھی کر دیتا ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ جناب ہم نے بھی آگے یعنی ہماری یہ ٹرین اب یہاں ختم ہو جائے گی کسی وقت اور اگلی جگہ پہ اگلے سٹیشن پہ اترنا ہمیں بس اسی کی یہ ایسیت تو بھی اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اگر تمہیں پیدا کر دیا دوبارہ کر دے گا اس میں کیا پھر تم اٹھ کے کڑے ہو جاؤ بس اتنی بات تو اللہ تعالیٰ نے سچ مچ کر کے دکھایا اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھا دیا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو اسی دنیا میں بہت بڑا عجر ان کو ملا کے ان کو وہ دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور بنے اور جو ایمان نہیں لائے تو ان کو اسی دنیا میں مار دیا گیا قتل کر دیا گیا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک 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 زیمپل کے طور پر کر کے دکھا دیا کہ جناب یہی مارزہ تو نہ آخرت ہو اس لئے یاد رو بس یہ بات اصل اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پاک کا مین ٹاپک ہی یہی ہے اب مکی صورتوں میں دیکھیں گے تو ٹاپک ہی یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات اور پھر اللہ تعالیٰ کی پاور اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ جو جزا و صدا کا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت کی پوری ڈیٹیل دیتا ہے یہ پوری مکی صورت کا ٹاپک ہی یہی چلتا ہے اس کے بعد ان کے question and answers بھی بیچ میں اسے ریلیٹڈ جو ہوئے تو وہ بھی آ جاتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت ایک بار پھر بتائی کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے اس میں کیا مشکل ہے یہ نہیں سوچتے کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے پھر پھیلائے ہوئے اور وہ اس طرح کہ ان کو سمیٹ بھی لیتے رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے بے شک وہی ہر چیز پر نگران ہے وہ اسی طرح کنٹرول کر جنہیں آپ سوچئے کہ ہم لوگ اڑنے کی کوشش کرے ہم تو گر جاتے ہیں پرندے نہیں ہوتے اچھا پرندے چلے آپ کہنے کو کہیں کہ انہوں نے پر رکھے ہوتے تو اڑ لیتے لیکن اس کو بند بھی کر لیتے ہیں پھر بھی نہیں گرتے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ اللہ تعالی اسے کر لیتا ہے یہ اللہ تعالی نے پورا اس کائنات کے اندر ایسے ایک قانون قانونی طریقے سے جس کو آپ سائنٹیفک لاؤ جسے آپ کہتے ہیں تو اس طرح کے بنے ہوئے اور وہاں سے یہ چل رہا ہے تو اللہ تعالی نے ہی بنا کے دیا تو اس طرح سے ہوا یعنی اگر فرض کر لیں کہ آپ نے اگر کوئی ایک بلڈنگ بنانی ہے تو کیا خیال ہے کہ کبھی آٹومیٹیکلی اس طرح ہو جاتا ہے کبھی آٹومیٹیکلی ایک بلڈنگ بن جائے نہیں آپ جب تک ہوں تو تب ہی بنتا ہے ورنہ نہیں بنتا تو ایسے ہی اس پوری کائنات کو جو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے تو تب ہی یہ کنٹرول ہو کے ہوا ہے ورنہ اس کے قانون خود نہیں بن جاتے یہ سائنٹیفک لوہ خام خانی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بناتا اور چلاتا ہے پھر فرمایا اَمَّنْ حَادَ الَّذِي هُوَا جُنْدُ لَكُمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورِ یا بتاؤ کہ تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو تو تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا حقیقت یہ کہ منکر نرح فریب میں مبتلا ہے یعنی اب یہ قریش کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو یہ ہوا تھا کہ جب سے انہوں نے شرک کیا تو ان کو یہ آیا کہ نہیں جی اب تو کوئی آخرت کچھ نہیں آنی بس یہی زندگی اور چلو اگر ہوا بھی تو ہم اپنے جن بزرگوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہی ہمیں بچا بھی دیں گے اگر ہوئی تو تو وہ اس طرح کے کہتے تھے اللہ تعالی نے بتایا کہ بتاؤ کہ اگر تمہارا جو لشکر ہے اب اندازہ یہی ہے کہ قریش کا لشکر کوئی ایک آزار بندوں کا تھا تو بھی کیا وہ اللہ تعالی سے مقابلہ کر سکتے ہو لوجکلی سوچ لو ہو سکتے ہو یعنی ابھی ہم اراؤنڈ سیون بلین انسان ہیں مل کے اللہ تعالی کے ساتھ کرنا چاہے کچھ کر لیں یعنی کیا ہم سارے مل کے ہم اللہ تعالی کی ساری گلیکسز کو تباہ کر سکتے ابھی تک تو نہیں کر سکتے انہوں نے امیجن کرے اللہ تعالی نے اتنی پاور ہے پھر سوچئے یا پھر بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے نہیں یہ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں بلکہ یہ سرکشی اور حق بزاری پر اڑو یعنی اللہ تعالی اگر رزق بھی ہمارا روک دے تو کیا مشکل ہے اللہ کے تو اس کے باوجود پھر ہم سرکشی کریں تو سوچیں ہم کتنے بڑے مجرم انہیں اللہ تعالی ہمیں کبھی کبھی رزق کو چھوڑ بھی دیتا ہے روک بھی دیتا ہے کبھی ہوتی ہے کہ کہت کی سیچویشن ہو جاتی ہے کبھی کبھی دنیا کے کئی اریاز روز نہیں ہوتا کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو اس سے پتا چلے کہ واقعی اس کی اس پوری کائنات کو اللہ تعالی چلا رہا ہے جان بوجھ کی اس لیے کرتا تاکہ ایک وارننگ ہمیں مل جائے بس یہ مقصد ہے اچھا وارننگ آیا اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ایک ہماری کہ پھر تو ایک واقعی صدا ہونی چاہیے اب اللہ تعالی نے پھر انسانیت کا مقصد بھی بتا دیا جیسا کہ پہلے بھی بتایا مزید واضح کیا پھر کیا جو اپنے مو پر اندھا چلے یا وہ زیادہ سیدھی راہ پانے والا ہے یا وہ جو سیدھا ایک سیدھی راہ پر چل رہا ہے یعنی اپنے جانور دیکھے ہوں گے کہ بعض تو ہوتے ہیں کہ اپنے مو پر اندھا چلتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کئے ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہے کہ بالکل لیٹتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں کچھ سیدھی راہ میں چل رہے ہوتے ہیں جیسے انسان آپ دیکھ لیں وہ بھی ایسا ہے سیدھی راہ کی طرح تو بتائیے کہ اس میں سے کون بہتر آپشن ہے مثال سے اللہ تعالی نے واضح کیا ہے کہ جو گمراہی اور شرک کو اختیار کرتے ہیں تو وہ بلکل اوندھے جانور کی طرح اور ایک سیدھی راہ آنے والا وہ بہتر ہوتا ہے یا سیدھی راہ پر چل رہا ہے وہ بہتر ہوتا ہے یا یہ جو بلکل ایک بلکل گھسٹتا ہوا جو چل رہا ہے وہ بہتر ہے تو یہ اللہ تعالی نے مثال سے واضح کر دیا ان پر افسوس ان سے کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں انسان کی حیثیت سے اٹھایا اور تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو پھر تم کمی شکر ادا کرتے ہو اس کے لئے اللہ تعالی نے ایک چھوٹی سی مثال یہ دے دی کہ آپ کے جسم میں اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کر دیا آپ کی کان آنکھ دل پھر جسم کے اور چیزوں پر غور کر لیجئے اس کے لئے آپ بائیولوجی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے کیا کیا ہمیں دے دیا ہے خود ہمارے جسم کے اندر بہت کچھ اللہ تعالی نے ایک پوری ایک طرح کی ایک پوری ایک گلیکسیز ہمارے اندر بن گئی تو کیا ہم پھر بتائیے اس کے ریزلٹ میں کیا اللہ تعالی پہ شکر کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا اللہ تعالی کا سوال ہے اب جواب آپ خود سوچ لیں میں نہیں کرتا ہوں میں اللہ تعالی سے ہی عرض کروں گا کہ اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں آپ نے اتنا کچھ دیا تو آپ اپنا سوچ لیجئے ان سے کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں فصل کے طور پر بویا وہ اپنی فصل ضرور کٹے گا اور اس کے لیے تم اسی کی طرف اکٹھے کیا جاؤ یہ بالکل ایسے کہ جیسے انسان جب ایگری کلچر میں جو کرتا ہے پھر اس کو کٹتا ہے اپنی کھیت کو تو مقصد کیا یہ اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اس کو آج کل کے زمانے میں آپ کہہ لیجئے آپ نے ایک کمپنی بنائی ہے اور اس میں بہت کچھ پروفٹ ہے تو آپ اکٹھا تو کریں گے نا ایسے تو بالکل یہ انسان کی حصیت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح اکٹھا کر کے لے کے آئے گا اپنے سامنے کہ ہاں بھی تمہارا ہے تم نے اس ٹریول کے اندر جو زندگی کا ٹریول تم نے کیا ہے اس میں کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا ہے اس کے ریزلٹ تو آئے گا آنا چاہیے نا لوجیکلی تو پھر فرمایا کہ آپ یہ خاص طور پر عربوں نے قرآش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا وَيَقُولُونَ مَتَا حَازَ الْوَعْدُوا اِن كُلْتُمْ صَادِقِينَ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا اب یہ وعدہ کیا تھا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا تھا کہ قریش کے لوگوں آپ لوگوں کو اسی دنیا میں اگزیمپل کے طور پر جزا یا صدا یہ کر دی جائے گی تو وہ پھر بڑی تنز میں کہتے ہیں یہ جی وعدہ کب پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِنَّمَا لِعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا اَنَا نَزِيرٌ مُبِينٌ تو آپ اے رسول کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو پس ایک صاف خبردار کرنے والا ہوں یعنی نظیر کا مطلب کہ ایک وارننگ کرنے والا ہوں بس اب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تو یہ کیا کہ اپنی فیملی کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ صفحہ کے پہاڑی کے اوپر چڑ گئے اور فرمایا کہ بھی میں اگر آپ کو یہ انفرمیشن دوں کہ کوئی ایک لشکر یہاں پہ آنے والا تو کیا آپ اسے مان لیں گے سب نے کہا جی کنفرم ہم تو مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بچپن سے لے کے آج آپ نے فرمایا کہ میں اب یہ وارننگ کرنے آیا ہوں اسی بیسس پہ آپ نظیر کہلائے گئے اور یہ قرآن پاک نے بھی یہی کہا گیا کہ بھی یہ ایک وارننگ کرنے کے لئے آیا ہوں میں آپ پہ یہ ہونا ہے تو انہوں نے ایک بڑا یہ کیا کہ آنجی کب آئے گا تو انہوں نے بتائی اللہ کو علم بتا اور اب ہمیں معلوم ہیں اس کا ہمیں اس لئے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایکچولی کر کے دکھا دیا یہ اراؤنڈ 23 اتنے 23 سالوں کے بعد یہ ریزلٹ آ گیا کہ قریش کے لوگ اس کو قسطوں میں اللہ تعالیٰ نے مارا اور پھر عرب کے تمام لوگوں پہ آ گیا کہ جو جو ایمانی لائن سب کو قتل کر دو اور وہ ہو گئے سچ مجھ ہو گئے یا تو چلے اگر یہ بھی ایک فیوچر کی بات ہوتی تو ہم بھی سوچتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اب تو ایکچولی کر کے دکھا دیا اس سے یہ پروف ہوا کہ یہ جو قرآن ہے واقع اللہ ہی کا ہے مرنہ اگر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی اگر ایجاد کر لیتے تو یہ ریزلٹ نہ آتے تو اس سے یہ گرنٹی آتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کر کے دے دیا اور جنہوں نے پھر ایک جزا دی جو ایمان لائے تھے ان کو دنیا کے سپر پاور بھی بنا دیا کہ جب عرب اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ رومان اور ایران ایمپائر میں کچھ جنگ کر سکے وہ بھی نہیں کر پاتے تھے وہ بھی ہو گئے اب بتائیے کہ پھر کیا یہ عروف نہیں ہے اس کے لئے اس وقت یہی کہتے ہیں مگر جب اس کو دیکھیں گے کہ پاس آ لگا ہے تو ان منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے جس کا تم تقاضہ کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا ہے کہ جب یہ فیوچر میں آئے گا تو یہ پھر اس کا یہ ہوگا اور واقعی پھر کچھ سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا ماملہ یہ کر لیا اسے ماملہ جو فَمَا قُلْ عَرَائِتُمْ اِنْ اَحْلَقَنِيَ اللَّهُ وَمَمْ مَعِيَّ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ یہ اس سے کیا ڈر ہے کیا ڈرتے ہیں یہ تو آپ کے لئے گردش زمانہ کے منتظر ہیں رسول ان سے پوچھئے کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کا حلاق کر دے یا ہم پر رحم فرما دے تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا تم یہ بتاؤ کہ پھر کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا یہ بتا دو کہ بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے جو سزا دینی ہے اسے کون بچا سکتا اگر میں بھی جاؤں یعنی اب کی اصل میں قریش شویہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جی کہ کہنے رسول بھی کچھ نہیں ہونا بلکہ یہ تو خود ہی خود ہو جائیں گے یہ ہو بھی جائے تو تمہیں کیا فرق پڑے گا تم پہ تو پھر عذاب آئے گا اگر اللہ پہ ایمان نہ لائے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیڈرز کو جنگ بدر میں کر دیا اور کچھ عرصے میں ان کے دیگر لوگوں کو بھی کر کے ختم کر دیا اب سورہ توبہ میں پڑ چکے ہیں تو یہ ریزلٹ ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ بالکل شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ٹائم میں یہ سب بتا دیا گیا تھا پھر مزید جزا و سزا کے وعدے سے متعلق پھر مزید فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعْلَيْهِ تَوَقَّلْنَا فَسَتْعْلَمُونَا مَنْ هُوَ فِي دُلَالِ مُبِينَ کہہ دیجئے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بروسہ کیا سوان قریب تم جان لوگے کہ کون کلی گمرائی میں پڑا ہوا ہے قُلْ اَرَائِ تُمْ مِنْ أَصْبَحَا مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمِنْ يَأْتِكُمْ بِمَا اِن مَعِينَ ان سے کہہ دیجئے کہ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں اتر جائے تو پھر کون ہے جو پانی کا پاک چشمہ تمہیں نکال کر لا دے اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو دیکھئے یہ مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اور ہمیں ایک یہ بتا دیا گیا کہ جناک اس طرح سے یہ ریزلٹ آیا ہے اور اسی بیسس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہے اب دیکھئے کہ آپ نے اس سے پہلے سورة البقرہ کی ان آیات میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کے ایک سائنٹیفیکلی ایویڈنس سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کنٹرول کر رہا ہے آپ خود اسے پڑھ سکتے دیکھ سکتے تو ریزلٹ اس کا یہ ہے تو اب آپ سوچئے کہ یہ گلیکسیز اور یہ سکائز کس میں شبہ نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کے بنانے میں اور شبروز کی تبدیلیوں میں کون ہیں کہ جو اسے کنٹرول کر سکتا ہے آپ دیکھئے کہ یہ کس طرح سے اوپر وارٹر سائیکل کیسے چلتا ہے اور پھر اس کے بعد کس طرح سے جانور پیدا ہوتے ہیں کیسے آپ کے اگریکلچرل ایریا جو ہے وہ بنتا ہے پھر کیسے سمندر میں آپ کا یہ معاملہ چلتا ہے اور آپ کی ایکانومی چلتی ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ سب ریزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہیں آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے بلے تکلف آپ کر لیجئے اور ایک نظر اس کا ترجمہ میں ارز کرلوں سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہے اس میں بھی یہی بات ہے ایمان والوں انہیں فیصلہ کرنے کو ان سے قطع نظر کر کے تم پر یہ حقیقت اب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اس کی سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کرنے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ آسفان اور زمین کے بنانے میں اور شبر اور اس کی تبدیلیاں کرنے ہیں لوگوں کے لیے دریاء میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیاں یعنی سمودری جہاز آپ کہلیں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسفان سے اتارا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے اور ہواوں کے پھیرنے میں تبدیلی میں اور آسمان اور زمین کے درمیان حکم کی تابع بادلوں میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سے ثبوت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام میتے ہیں اب سوچئے آپ خود لوجیکلی سوچئے اب ہم لوگوں کے لیے ایک جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ آپ کا جو ہے وہ ایک جو وارننگ تھی وہ ہماری اس دن آتی ہے کہ جب ہماری موت آتی ہے اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اگزیکٹ کتنا ٹائم ہے ٹائم ہو سکتا ہے ایک دن میں ہو جائے ہو سکتا ہے گھنٹے میں ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے سو سال بعد ہو جائے تو یہ پوری رکھیے یہ امتحان ہے یعنی اب ٹرین سے ملے نکلنا کب ہے تو یہ ہماری وارننگ ہے تو اس کے لیے تیار ہو جائے تو بس یہی اصل میسیج اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ یہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شروع میں یہ ارشاد ہوئے اور جن لوگوں کو فوراں لوجیکری سمجھ رہے وہ جلدی مال ہے اور جو تاثب میں پڑے رہے تو وہ لمبار سا چلتا رہا اور پھر آپ دیکھ سکتے کہ سورہ توبہ میں اس کا ریزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کے لیے کر کے دے دیا اور ہم لوگوں کے لیے ایک پوری ایک ایویڈنس کے ساتھ یہ کنفرم بھی ہو گیا کہ اچھا جی ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا جزا کر لو خیر وحسن جزا ہمارے ساتھ بھی ہمارے ساتھ